اپنی فلم منی کرنکا سے جڑے ویواد اور فلم انڈسٹری کی بے رخی سے ناراض کنگنا رنوٹ نے کئی بڑے چہروں کو بینقاب کرنے کی دھمکی بھی کنگنا نے یہ دھمکی فلم منی کرنکا کی سپیشل سکریننگ کے موقع پر جو خاص طور پر سکولی چھاتراؤں کے لیے رکھی گئی اس دوران سینما ہال میں موجود چھاتراؤں نے کنگنا کے چہرے کا ماسک پہن کر اور تختیاں دکھا کر ان کی ایکٹنگ کی تاریف کی جس کے بعد میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کنگنا نے منی کرنکا کو پروموٹ نہیں کرنے کی یہ فلمی کلاکاروں پر بڑا بار کی مجھے تو یہ لوگ کیا پروموٹ کریں گے تو خود کوئی پروموٹ کر لیں بہت بڑی بات ہے لیکن جو رانی آف جھانسی ہے وہ کیا میری چاچی ہے وہ آپ کی بھی اتنی ہی ہے جتنی میری ہے تو پھر یہ لوگ جو ہیں کیوں در رہے ہیں کیوں کھسی آ رہے ہیں کنگنا نے دعویٰ کیا کہ فلم انڈسٹری میں نیپوٹیزم یعنی بھائی باتی جاوات کا ویرود کرنے کی وجہ سے ہی ان کا ویرود ہو رہا ہے کہ میں نے نیپوٹیزم کے کر کے بولا تو ان کی ہوایاں اڑ گئی سب گینگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نیپوٹیزم کے بارے میں اس نے کیوں بولا تو سب اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں جیسے کوئی کلاس روم ہوتا ہے بچے زمجھیں گے کنگنا نے فلم انڈسٹری میں جاری خیمے بازی کے خلاف اپنی مہم جاری رکھنے کی باگ کریں اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ جلد ہی فلم انڈسٹری کے کئی بڑے ناموں کی پول کھولیں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے فلم مانی کرنکا سے جڑے رہے ایک ڈریکٹر کرش کو بھی آڑے ہاتھ لیا اور دلیل دی کہ ہندی فلم انڈسٹری میں کرش کو جو بھی پہچان ملی ہے وہ فلم مانی کرنکا کی وجہ سے ہی آپ جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں ان کا نام ہی اس فلم سے لے کر ہوا ہے اگر ان کا نام کبھی آپ نے پہلے سنا تھا تو ان لوگوں کا نام اس فلم سے لے کر ہو رہا ہے تو اس فلم نے ان کو بہت کچھ دیا ہے اگر ان کو گریٹیچیوٹ نہیں ہے تو جن لوگوں کو گریٹیچیوٹ نہیں ہے ان کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ ہی کنگنا نے یہ بھی ساف کر دیا کہ اب وہ اپنے ویروتیوں کا مقابلہ کھل کر کریں گی اور انہیں بے نقاب کر کے رہیں گی اور یہ جو بولی ووڈ یہ جو کر رہا ہے جس طرح سے یہ شڑیانتر رچ رہا ہے کنگنا پہلے بھی نیپوٹیزم اور خیمے بازی کے مددے پر فلم انڈسٹری سے جڑے لوگوں پر نشانہ سادتی رہیں حالانکہ ان کے تازہ حملے پر کسی نے بھی جواب نہیں دیا پریاغ راج کمب میں بسند پنچمی کے موقع پر تیسرا اور آخری شاہی سنان ہو رہا ہے اس موقع پر بڑی سنکھا میں سادھو سنت اور شردھالو سنگم میں جھکی لگانے کے لیے صبح سے ہی سنگم پہنچ رہے ہیں اکھاڑوں اور میلہ پریسر سے بڑی سنکھا میں سادھو سنتوں اور شردھالو کا سنان کے لیے سنگم پر پہنچنا چاہی ہے جس سے سنگم کا علاقہ پوری طرح سے شردھالو سے پٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے بھاری بھیر کو دیکھتے ہوئے پریاغ راج آنے والے سبھی راستوں پر گاڑیوں کے انچری بند کر دی گئی ہے کمب میں لادکاری کے انمان کے مطابق بسند پنچمی کے موقع پر دو کروڑ شردھالو سنان کریں گے آج بسند پروڑ کا مہان سنان پروڑ ہے اور شاستر میں یہ اس کا نرنہ ہے کہ پریاغ راج میں اس پروڑ پر وشو کے سبھی تیرتھشنان کرنے کے لیے آتے ہیں پریاغ راج جو ہے تیرتھوں کے راجہ ہیں آج شاہیشنان کی بیلا ہے اور سمستہ کھاڑے سمستہ منڈلیشو اور شنکرہ چاری آد سبشنان کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں پومبائی میں شفتینہ نیتا آدیتے تھاکرے نے سمارٹ سٹی میشن کے تہت انڈرگراؤن گاربیج بیلز کا اوڑھاٹن کیا بی ایم سی نے سڑک پر پھیلنے والی گندگی سے چھٹکارہ پانے کے لیے خاص طرح کے کھوڑے دان لگائے جس کے لیے آدیتے تھاکرے نے پھولوں سے سجے دو کھوڑے دانوں کا انیبن کاٹ کر اوڑھاٹن کیا اس دوران زمین پر ناریل بھی پھوڑا گیا اور وہاں موجود لوگوں نے تالیاں بجا کر اپنی خوشی ظاہر کی اوڑھاٹن کے بعد آدیتے تھاکرے نے بی ایم سی کے کرمچاریوں کو مٹھائی کھلائی اور کھولوں کا گلدستہ دے کر انہیں دھنیواد دیا جس کے بعد وہاں جھٹے لوگوں میں مٹھائیاں باتی گئیں اس دوران آدیتے تھاکرے نے بی ایم سی کی اس پہل کی تاریف کی ہر ایک سٹیپ اٹھا جائے رہتا ہے اس کا فائدہ تو ہوتے رہتا ہے تو اتنے بڑے شہر میں چھوٹو چھوٹی اسے بھی بہت ایک اہمیت رکھتی ہے ادھاٹن کے وقت بی ایم سی کے ادھکاری آدیتے تھاکرے کے علاوہ وہاں موجود لوگوں کو پورے دانوں کے بارے میں جانکاریاں دیتے نظر آئے اور لوگوں کو پورے دان کے کام کرنے کی طریقے کو بھی دکھایا گیا مدر پردیش کی راجدھانی بھوپال میں ایک سڑک پر ایک لوگ فلور برس نے ایک آدمی کو ٹکر مارنے ان دونوں بسوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل لے کی ہوڑ چل رہی جس کے دوران اس نے سڑک پر چل رہے ایک آدمی کو زوردار ٹکر مار دی اس سے پہلے ایک سکوٹر سوار سڑک کے کنارے آکا رکھا اس کے پیچھے دو لوگ سڑک پر چلتے نظر آئے تب ہی وہاں تیز رفتار میں دو لال بسیں آئیں جن میں ایک نے سڑک پر چل رہے ایک آدمی کو دھکا مار دی آدمی کو زوردار ٹکر مارتے ہوئے دونوں لوگ فلور بسیں وہاں سے گزر گئی ٹکر کی وجہ سے آدمی گھائل ہو کر زمین پر گر گیا تب تک سکوٹر پر سوار آدمی مدد کے لیے نیچے اترا اور کچھ اور لوگ بھی بھاگ کر وہاں پہنچے بس حادثے کی چپیٹ میں آیا آدمی کو لوگوں نے اسپتال پہنچایا موسیقی موسیقی